اللہ پاک کی ہم دو سما کے بعد بے شمار جنود و سلام آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم آج میں اپنا کالم وسالت نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مسالت نامہ مزشتہ تقریباً دس بارہ سال سے قومی اخبارات میں شائع ہو رہا ہے میرا یہ کالم اب تک سینکڑوں کی قداد میں نوائے وقت اردونیوز مسالت اور ملک کے دردنوں قومی اخبارات میں شائع ہو چکا ہے اب یہ کالم نئے انداز میں تحریری شکل کے علاوہ ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا امید ہے آپ اس سے صرف کو پسند فرمائیں گے اور میری حوصلہ فضائی بھی کریں گے آج کا جو کالم ہے وہ ہے فائر وال کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ حکومت ملک میں فائر وال کے منصوبے پر کام کر رہی ہے جس پر کروڑوں روپے کے اخراجات آئیں گے اس فائر وال منصوبے کا مقصد سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ملک دشمن سرگرمیوں کی روک تھام کی جائے گی حالانکہ ملک دشمن سرگرمیوں کی ملک دشمن اناثر کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پہلے سے قوانین بھی موجود ہیں اور طریقہ کار بھی موجود ہیں لیکن میں جانے کیوں ایک نیا منصوبہ فائر وال کروڑوں ارب روپے کی لاغت سے مکمل کیا جا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو طریقہ کار موجود ہے قوانین موجود ہے اس کے ذریعے کئی بار ملک دشمن سرگرمیوں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ بھی سردسل بند کی گئی اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ان کے حلاح مقدبات بھی چلائے گئے ان کو سرائے بھی دیں گئی اور وشتہ چار ماہ سے ملک میں اسی حوالے سے ایکس یعنی ٹویٹر پر ببلی آئید ہے اب یہ جو نیا منصوبہ فائر وال بنایا جا رہا ہے اس پر ارب روپے اب تک خرج کیا جا چکے ہیں لیکن ابھی تک سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا جا سکا نہ اس کے بارے میں حکومت کچھ بتا رہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھا جا رہا ہے دوسری طرف اس منصوبے کی عالمی حلقوں میں سوادھی حلقوں میں سیاسی حلقوں میں محالفت بھی کی جا رہی ہے مطلب ان حلقوں کے مطابق اگر یہ منصوبہ امپلیمیٹ ہو جاتا ہے تو ملک میں شخصی ازادیاں اظہار رائے کے ازادی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی خاص طور پر شخصی پرائیویسی اور کوئی بہت زیادہ نقصان ہوگا کوئی سیکریسی نہیں رہے گی اور اس سے بڑھ کر جو آن لائن کاروبار ہے آن لائن بینکنگ ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کوئی سیکریسی نہیں رہے گی اور ہیکر اس سے فائدہ اٹھائے گی تو یہ ہے صورت ابھی اس بارے میں عالمی حلقوں کی طرف سے سیاسی حلقوں کی طرف سے سوادھی حلقوں کی طرف سے کھل کر محادثت نہیں کی جا رہی رد عمل سامنے نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی سوادھی اور سیاسی حلقوں کو پوری امید ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے اسے یہ قابل عمل نہیں اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اور خاص طور پر حکومت عدلیہ اور جو متعلقہ دارے ہیں وہ اس پر عمل درامت نہیں کریں گے کیونکہ اس سے فائدہ کم اور نقصان بہت دیدا ہوگا تو یہی گزارش کرنی ہے کہ ایسے منصوبے بنائیں جو قومی مفاد میں ہوں ایسی چیزیں نہ چھڑے جس کا کوئی مقصد نہ ہوا اور وہ عوام کے خلاف ہو عوام ایسی چیزوں کی محالفت کریں گے جس سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی عداروں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی تو امید رکھنی چاہیے کہ حکومت عدلیہ اور تمام مطلقہ آداریں فائر وال منصوبے کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے پاکستان پاہندہ باد پاک ہوں لندہ باد اسلام علیکم